موسیقی کوئی سیٹ نہیں کرتے اتنا خاص مطلب کھانا کھلاتے ہیں بٹ ایسا نہیں ہے کہ بس تمہیں اس ٹائم کھانا کھا لیا ہے تو اس کے چار یا چھ گھنٹے تک کچھ نہیں ملے گا ہم دوران دوران کچھ نہ کچھ کھلاتے رہتے ہیں بچوں کو فیڈر بھی دیتے ہیں اپنی مرضی سے اور اس کے علاوہ ہمارا جو میل ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے وہ سکس منت پر سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں ڈاکٹرز کو جواب دینا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں اور کس طریقے سے کھلا رہے ہیں تو اس لئے میں نے آئرہ کا فوڈ سٹارٹ کر دیا ہے فروٹز بھی اور ویجیٹیبلز بھی اس کی ریزن بس یہ ہے کہ کیونکہ ڈاکٹر مجھ سے پوچھیں گے تو مجھوں نے بتانا پڑے گا کہ میں کیا کیا کھلا رہی ہوں نارملی ابھی تو میں سمپل سے آئرہ کو فروٹز اور ویجیٹیبلز گرائنٹس کر کے دے دیتی ہوں تو وہ کھا لیتی ہے تھوڑا بہت لیکن میرا جو ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ جب آئرہ سکس منس کی ہو جائے گی تو میں اپنا ہی فوڈ سٹارٹ کروں گی لائک کہ تھوڑا سے ہم چاوال لیتے ہیں اس کے لئے تھوڑی سبزیاں ڈال دیتے ہیں یا چاوال کے لئے تھوڑی دال ڈال دیتے ہیں اس کو پکاتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں اور فروٹز کا بھی یہ ہوتا ہے ہم چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے رہتے ہیں اور فیڈر بھی جب ہم نوٹس کرتے ہیں کہ بچے کو فیڈر دینی چاہیے تو ہم دیتے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہم دلیا وغیرہ بھی بچوں کو کھلاتے پھلاتے رہتے ہیں گوش بھی نارمل طریقے سے بنا کے کھلاتے ہیں امرہ آئرہ دونوں کا فوڈ ایک جیسا رکھنا ہوگا تو اس لئے میں سکس منس سے ایسا ہی فوڈ سٹارٹ کروں گی جو ہم ایشن لوگ کھاتے ہیں نارملی اور ہماریاں کھلایا جاتا ہے یہاں صرف ابھی دو مہینے کے لئے میں آئرہ کو ان کا فوڈ دے رہی ہوں جو کہ انہوں نے مجھے کہا ہے دینے کے لئے اور نارملی ان کے کھانے کی عادت ڈالنا کہ ان کو ٹائم سیٹ کرنا میل ٹائم سیٹ کرنا ہمارے لئے ابھی فیلحال اتنا ضروری نہیں کیونکہ جہاں تک میں نے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے آپ بچوں کو کچھ بھی کرنے کتنی عادت ڈالیں ہمارے بچے وہ بچے ہیں کہ ہمیں بچے کو ہر تھوڑے دباہ کچھ نہ کچھ کھلانا پڑتا ہے ہم ایسے نہیں کہ ابھی تم نے یہ کھایا تو ہم دو گھنٹے تک یا چار گھنٹے تک کچھ نہیں دیں گے بلکہ ہماریاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں کہ جتنا بچے کھائے گا اتنا اچھا رہے گا ہیلڈی رہے گا نارملی ہماریاں چھ سات سال کی عمر میں ہی بچے کا فود ٹائم سیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے اس وقت بچے کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے اس وقت بچے کو اپنی بھوک کا پتا ہوتا ہے ابھی بچے کو بھوک کے بارے میں تو پتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ ٹیسٹ برٹس نہیں آتی ہیں ٹنگ پہ تو اس لئے بچے کو فیل نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں تو اس لیے ہم ان کو جو وہ مانگتے ہیں وہ کھلاتے ہیں لیکن ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو وہ فوڈ بھی کھلائیں جو ان کے لیے اچھا ہے ہیلتھ دیئے تو عمرہ کو اکثر میں یہی کہہ کہہ کھلاتے ہیں میٹھا کہ آپ کے ہیلتھ کے لیے اچھا ہے آپ اس کو کھاؤ اور نیکسٹ یہ ہے کہ یہ بک صرف میں آپ کو اس لیے بتا رہی تھی کہ یہاں کہ ڈاکٹرز نرز ہمیں کس طریقے سے بولتے ہیں بچوں کو لے کے چلیے فروٹس کلائیے جوس پی دی 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 اور سوپ بغیرہ پلائیے لیکن ہمیں اپنے بچوں کو پہ طریقے سے پالنا ہے جو کہ ہماری ذمہ داری ہے آج کے لیے بس اتنا ہی میں اس لیے بس آپ کو یہ بک بتا رہی تھی کیونکہ اس کے انہیں جو ٹاپکس ہیں کہ ہم بچوں کی کس طریقے سے دو سال تک کے بچوں کو لے کے چلنا ہے اس کے بارے میں بریف اس کے پرن دینی چاہ رہی تھی میں جو کہ میں نے آپ کو دی ہے ہوفیلی آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیوز کا پسند آئی ہے تو اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے میرا چینل سبسکرائب کیجئے کمٹس میں دیجئے اپنا فیڈی بیک اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی